سکیم ایک بڑی بھومکا کا نروحن کر رہا ہے اتر پردیس زیسے راجزے نے پسلے پانچ چھ ورسوں کے اندر اس یوشنا کا سرواتھی کلاب لینے والے راجزوں میں ہے دوزار سترہ کے پہلے ہمارے پاس دو ائرپورٹ فنکسنل تھے اور دو آنسک روپ سے تھے لیکن آج نو ائرپورٹ ہمارے پاس پوری طرح فنکسنل ہیں اور جن پہ ہم لگ بھگ پچتر سے دھک گنتبیوں تک آسانی سے وائیو سیوائیں پردان کر رہے ہیں اتر پردیس دیس کے اندر تین انٹرنیشنل ائرپورٹ رکھنے والا راجزے ہے اور بہت سیکر ہمارے پاس دو نئے انٹرنیشنل ائرپورٹ ایودھیا اور جیور گوتم بدنگر جن پد میں یہ بھی پرابط ہوگا دس نئے ائرپورٹ پر ڈومیسٹک اڈان کی سویدھا اتر پردیس بہت سیکر دینے جا رہا ہے جن میں پانچ پر ہم لوگوں نے ائرپورٹ آتھارٹی کے ساتھ اپنا ایم او یو بھی سائن کر لیا ہے اور مجھے بسواس ہے کہ آج جو سیوہ پرارمب ہو رہی ہے بینگلورو لکھنو مومبئی کی اور مومبئی لکھنو بینگلورو کی آکاسہ ائرلینز کے سیوہ ہمارے سبھی یادتریوں کے لئے نہ کیول شبدائی اور لاپکاری ہوگی بلکہ ایک یادگار ان کی یادترہ اس نئی ائرلینز کی مادہم سے بنے گی اور میں بسواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اڑان چھتر میں اڑان اسکیم کے انترگت ائرلینز کے چھتر میں جو کرانتے کاری پرورتن آیا ہے آکاسہ ائرلینز جو ایک پروپیسنلز کی ٹیم نے ہی سنچالت کرنے کا پریاز کیا ہے وہ اپنے بہترین سیوہ کے مادہم سے آم جن اور پردان منتری جی کی اڑان جیسے سکیم کے انروپ اپنی سیوہیں پردان کرتے ہوئے اس پھیڑ میں کچھ نیاپن کرنے کا کارے کرے گا اس پوری اڑان سیوہ کے پرتی میری سبکامنائیں ہیں اور اتر پردیس کی رازدھانی لکھنوں کو ممبئی اور بینگلورو سے جوڑنے کے لئے آکاس آئی ارلینز کے پربندن کو میں ہردے سے دھنبا دیتا ہوں